بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر اپلکیشنز ان انچنیرنگ کا کورس چل رہا ہے اور اس میں ہم میٹ لیپ میں سیمولیشنز دیکھ رہے تھے اور خاص طور پر 3D سیمولیشنز کو ہم نے کافی حد تک دیکھ لیا ہے ایڈوانس ٹائم کے ساتھ 3D سیمولیشن کیسے کرتے ہیں یہ ٹاپک چل رہا ہے اس میں ہم نے کافی اگزامپلز پہلے دیکھ چکے ہیں جس میں سب سے پہلی اگزامپل کو ہم نے فور لوب ایڈوانس ٹائم کے ساتھ کیا انڈر ڈائم کی اگزامپل اور پھر اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اگزامپلز ہم نے دیکھی تھی پچھلی دفعہ ایک اگزامپل رہ گئی تھی اس کو ہم لے کے چلتے ہیں بیسیکلی یہ اگزامپل کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایکچولی میش اور سرف دونوں کی اگزامپل ہے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ میش اور سرف دونوں ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہمیں میش گریڈ بنانا پڑتا ہے میش گریڈ is بیسیکلی ایکس اور وائے ایکس ایکسس اور وائے ایکسس کی گریڈ جو ہے اس کی جو گریڈ آپ جانتے ہیں کہ کس کتنے سٹیپ کے ساتھ اس کی سپیسنگ آئے گی یہ ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر زی یا زیڈ جو ہے اس کو ڈیفائن کر لیا جاتا ہے اور عام طور پہ عام طور پہ کیا کہ بلکہ زی جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ایک میٹرکس ہوتا ہے یہ ایک سکیلر نہیں ہو سکتا سو اس چیز کا خیال رکھ رہے سو اس طرح سے ہم اس کو لے لیتے اب اس اگزامپل میں بسیکلی ہم ہم ایک سنک فنکشن کو 3D میں پلوٹ کر رہے ہیں بسیکلی ماش اور سرفیس دونوں کے لیے یہ ہے ماش کریٹ جو ہے مائنس 8 سے 8 لیا گیا ہے جس نیٹ سے اگزامپل اٹھائی ہوئی ہے مائت ورکس میں آپ کو یہ اگزامپل بڑے آرام سے مل جائے گی ماش کریٹ کی مائنس 8 سے 8 جا رہے ہیں اور پوائنٹ 5 کا سٹپ ہم اس میں لے رہے ہیں سو اپسیلون کو آر جو نکال رہے ہیں that is basically the radius وہ سکوئر روٹ آف ایک سکوئر پلس وائی سکوئر اور اپسیلون اچھا یہ جو ایکس ور وائی ہے پچھلی اگزامپل میں صرف یہ والی آتھیں کہ اگزامپل ہم نے کی تھی سو اگر اس میں دیکھیں تو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کو اس نے اٹھا لیا تھا ڈیریکٹ اور جمع کر کے زیڈ دے دیا تھا اس میں ڈیریکٹ یہ زیڈ اس طریقے سے نہیں آرہا اس میں کیا ہو رہا ہے پہلے ریڈیس نکل رہا ہے اب ریڈیس سے جو ہے وہ پھر زیڈ یا زی ہمارے پاس آرہا ہے سو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے دوسری بار یہ کر رہا ہے کہ اس اگزامپل میں ڈیریکٹ جو ایکس کی ویلیوز میس سے آرہی ہیں ان کا سائن آرہا ہے اور قوز وائی کی ویلیو کو سائن کر رہا ہے اور ڈیریکٹ زیڈ آرہا ہے جبکہ اس میں ایک انٹرمیڈیئٹ چیز موجود ہے جو کہ ریڈیس کو پہلے نکال رہا ہے سو ہمیں کچھ چیزوں کو جو ہے اس میں ڈیفائن کرنا پڑے گا یا دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ اپنے فارورڈ جو ہے ہم فارورڈ ٹائم سے اس کو چلائیں سو سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں یہ چیز کیا ہے یہ کس طرح کا فنکشن دے گا سو یہ اس قسم کا فنکشن دے گا جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سنک فنکشن ہے اور اگر میں اس کی سرفیس کو دیکھوں تو جسٹ مجھے سرف لکھ کے اس کو دیکھنا پڑے گا سو دس اس آہ وٹ بی ہاف یہ میرے پاس آہ اس طرح کا یہ ایک فنکشن ہے اس کو اگر میں چاروں طرف سے دیکھوں سو دس اس آہ سنک فنکشن بسیکلی ٹھیک ہے آہ سنک فنکشن آپ جانتے ہیں تھوڑی دیر بعد اگر ٹوڈی میں آپ کو اس کو میں دکھانا سکوں تو یہ کچھ اس قسم کا آہ تھوڑی دیر رائز کے بعد ڈائی اوٹ ہونا شروع ہو جاتا تو دس اس آہ سنک فنکشن اچھا اب ہمارے پاس اس میں آہ کچھ چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ آہ سب سے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو ذرا ویسے جس طرح ہم نے وہ چلایا تھا اس طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ چلے گا اس طریقے سے now let us see so basically z کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے تو let us see کہ یہ کیا اس طریقے سے چلتا ہے so اب میں اس میں for loop لگا لیتا ہوں اور اس کو کوئی بھی variable define کر لیتے ہیں j equal to a1 سے لے کر 1 سے لے کر یہ 8 تک کیا نا ٹھیک ہے so میرے پاس اس کو for example 8 تک کی گر میں لے جاتا ہوں اور basically ہم z پہ پچھتی دفعہ advance time لگا رہے تھے تو z equal to sign off r ہے سو اگر میں simple r کے ساتھ j j is the time یا t بھی اس کو کہہ سکتے ہو current جو advance time ڈال رہا ہوں میں اس میں اس کو میں اگر t کرتا ہوں یا time کرتا ہوں تو زیادہ بہتر ہے time اس کو کر دوں اس کو بھی time کر دوں یہ just for the practical ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا so divided by r جو جیسے ہم پیچھے کرتے آئے ہیں اچھا اور بلکہ اسی کو copy نہ کر لیں اسی کو copy بھی کر لیتے ہیں اس طریقے سے copy کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ paste کر لیتے ہیں یہاں پہ pause کی command لگا لیتے ہیں 0.01 رکھ لیتا ہوں فیلال یہاں پہ end کر لیتا ہوں loop کو کچھ چیزیں میں پاس رکھ لیتا ہوں کچھ کو اس کو میں comment کر دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے so یہ میرے پاس آیا تو ہے لیکن exact وہ چیز نہیں آ رہی جو میں چاہ رہا ہوں ہاں جی جو میں چاہ رہا ہوں وہ چیز exact نہیں آ رہی وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ r کے ساتھ میرے پاس absolute 1 سے 8 تک جمع ہو رہا ہے تو یہ اس کو تبدیل کر دے گا total کو اس کو بھی یہ تبدیل کر دے گا تو اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا so ہم اس کے لیے کیا کریں گے ہمیں اس کے لیے r اور z کو اپنے loop کے اندر نکالنا پڑے گا اور اس میں بھی ہم اگر زیرہ دیکھیں اس example کو میں ذرا دوبارہ چلا کے اس کا internal structure آپ کو دکھانا چاہتا ہوں basically ہم matlab میں جب بھی کام کرتے ہیں تو ہم variables پہ بڑی نظر رکھتے ہیں کہ بھائی variables کیسے کام کر رہے ہیں ہمارے یہ اس کا مقصد ہے so clear all میں نے clc لکھا ہوا ہے تو ذرا یہ میری example دوبارہ میں نے اس کو چلا دیا اب میں command window میں جاتا ہوں اب ذرا دیکھیں میرے پاس r, x, y اور z یہ تینوں جو ہیں یہ میرے پاس matrices ہیں اور 33x33 کے matrices ہیں مطلب میرے پاس جو سب سے اہم matrix ہے وہ r ہے دیکھیں r اس طریقے سے آ رہا ہے میرے پاس 33x33 اور z بھی پھر اس کے according اسی طریقے سے 33x33 میرے پاس آ رہا ہے اور xy دیکھ لیتے ہیں اچھا x میرے پاس اس طریقے سے آ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے اب میں اگر اپنے فارمولا کی اوپر جاؤں ہم نے ایک ایک چیز کو اس میں دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اپنے اس کو انیلائز کرنا ہوتا ہے فارمولا کی اوپر جاؤں تو x کا square ہو رہا ہے ٹھیک ہے plus y کا square ہو رہا ہے اور یہ ہونے کے بعد epsilon ہو رہا ہے مطلب square ہو رہا ہے اور پھر ان دونوں کا square root لے رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس x کی ہر value x کی ہر value پہلے square ہو رہی ہے پھر y کی value کے ساتھ y کی value بھی square ہو رہی ہے پھر دونوں x اور y آپس میں جمع ہو رہے ہیں پھر ان دونوں کا square root آ رہا ہے میرے پاس اور اس میں پھر epsilon کو جمع کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس آ رہا ہے اور پھر r کے لیے r کے لیے میرے پاس اور یہ r نکل گیا پھر z کے لیے جو r نکلا ہے جو r نکلا ہے اس کا sign ہو رہا ہے divide ہم کر رہے ہیں اس کو اس کے r کے ساتھ سو اب یہ ساری چیز اس میں ہو رہی ہے سو ہم نے یہ کرنا ہے کہ as accordingly اس میں ہم نے چلنا ہے سو اور r اور z جو ہیں یہ دونوں matrixes ہیں تو سب سے پہلے اس کو میں کیا کرتا ہوں ختم کر دیتا ہوں اور ان کو اپنے پاس copy کر لیتا ہوں ادھر paste کر لیا اس کو بھی میں ختم کر لیتا ہوں ختم means comment کر لیتا ہوں تاں کہ پچھلا code میرے پاس رہے اچھا اب اس میں کچھ چیزوں کو ہم initialize کریں گے ٹھیک اور اس کو اپنے فارمولے کے حساب سے نکالیں گے اور پھر اس کو loop میں سے گزارے گے سو ہم initialize کیا کرتے ہیں کیونکہ r اور z دونوں matrixes ہیں سو r کو میں initialize کر لیتا ہوں zeros کے ساتھ اچھا یہ کیوں کرنی کی ضرورت پڑ ہے یہ initialize initialize میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے پاس تاں کہ initially کوئی matrix موجود ہو تو اس matrix میں یہ ویلیوز جو ہیں وہ سٹور ہونا شروع ہو جائے میں بیسیکلی کرنا یہ چاہ رہا ہوں اگر ایدر میں ڈراؤ کر پاؤں اگر میں ڈراؤ کر پاؤں بیسیکلی یہ میرے پاس matrix ہے for example x y this is a z matrix this is matrix r مالب یہ سارے ایک ہی سائز کے ہیں شاید بنانے میں ایک سائز کے نظر نہ آرہے ہوں so یہ x ہے یہ y ہے sorry this is a capital y this is r this is z so یہ مختلف matrices ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ x y جو ہے وہ mesh grid سے ہمارے پاس اگر ایک ہی dimension دیئے تو دونوں کو سیم لے گا minus 8 سے 8 تک 0.5 کے step کے ساتھ مجھے یہ دے دیتے ہیں تو یہ میرے پاس 33 cross 33 کا matrix بان رہا ہے ٹھیک same with the case this 33 cross 33 اب ہو کہہ رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ x کی ہر value یہ جو total x ہے اس کی ساری value square ہو رہی ہے اور پھر y کی value square ہو رہی ہے اور پھر یہ epsilon میں جا رہی ہے تو میں نے یہ کرنا ہے basically کہ میں نے ہر value کو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس example میں کہ یہ میرا sink function شروع سے لے کر آخر تک بنے گا کیسے مطلب یہ کہ جب ایک ایک value اس میں record ہوگی یا ایک ایک value کو جب اس میں change آئے گا تو وہ مجھے animation میں نظر آئے یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ہر value جیسے جیسے مطلب جیسے جیسے values change ہو تو میرے پاس animate ہو کے آئیں کہ کیسے یہ sink function کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر جا کر بنا کیسے بنائے تو ایک ایک value کی transaction میں چاہ رہا ہوں سو ایک ایک value کی transaction کے لیے میں جو ان matrixes میں تبدیلی آرہی ہے جو matrixes میں change آرہی ہے اس کو time کے ساب سے reflect کروں گا تو تب جا کے مجھے نظر آئے گا یہ میرا sink function کیسے بننا شروع ہوا تو لہٰذا یہ دو تو میرے پاس 33x33 کے آگئے اب یہ جو نیچے والے ہیں یہ بھی 33x33 کے ہیں ٹھیک سو اس کو بھی 33x33 لکھ لیتے ہیں اب شروع میں ان کو بجے initialize کرنا پڑے گا اور میں initialize یہ کروں گا کہ میں change دیکھنا چاہ رہا ہوں بسیکلی کہ change کیا آ رہی ہے میرے پاس سو میں r کو zeros کے ساتھ initialize کر رہا ہوں ٹھیک اور کتنا ہوگا کتنا بڑا matrix ہوگا جتنی لینٹھ ہے x کی اور لینٹھ آف ایکس ہمارے پتا ہے کہ 33 ہے تو یہ مجھے دے دے گا یہ مجھے 33x33 کا matrix دے دے گا اور جس میں سارے zeros ہوں گے ابھی کچھ نہیں ہوگا اس میں پھر میں پھر میں ایک اور matrix بنا لیتا ہوں that is z اور z کو میں zeros لے لیتا ہوں it should it should also be length of x length of y یا x برابر ہیں so doesn't matter ٹھیک 33x33 کا یہ matrix بن جائے گا تو انیشلی یہ دونوں کیا ہوں گے انیشلی یہ zeros ہوں گے اب میں کیا کروں گا اب میں یہ کروں گا کہ اب میں بیسیکلی دیکھنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے r change ہو رہا ہے اسی طریقے سے میرا z change ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے میری surface میں change آ رہی ہے یا mesh میں change آ رہی ہے تو یہ آپ کو اس animation میں دکھانا چاہ رہے ہیں so اس کے لیے میں یہ کروں گا کہ for کی loop ایک لگاتا ہوں اس کو i لے لیتا ہوں جو کہ میرے پاس one سے لے کر length 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 of x تک جائے ٹھیک ایک اور میں لگا رہا ہوں یہ دو loops کیوں لگا رہا ہوں یہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا j ایک لگا رہا ہوں one to length of y one to length of y ٹھیک یہ دو loops میں نے لگا لی اب ان loops کو پہلے میں end کر لیتا ہوں دو loops لگائی ہیں تو دو ends چاہیے مجھے اوکے so اب کیا ہوگا جب پہلی loop چلے گی تو one سے چلے گی j بھی one ہوگا so one one آئے گا میرے پاس تو one one جب آئے گا تو اس کو میں r i j کر لیتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ یہاں compute ہوگا وہ ادھر آئے گا تو پہلی دفعہ r one one میں ٹھیک ہے r one one میں آکے میرے پاس store ہو جائے گا ٹھیک پھر میں نے square root لے لیا اب x کو بھی x کی بھی terms so x کو بھی i, j کر لیا یہ میں سارے لگا لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں so اس کو بھی i, j کر رہا ہوں اب ہوگا یہ کہ initially تو z میں r میں میرے پاس کیا پڑھا zero's پڑھیں تو جب یہ دونوں one one ہوں گے یہ one one مطلب r کے پہلے row کے پہلے column پہ جو element پڑھا ہے وہ replace ہو جائے گا کس کے ساتھ x کا پہلے row کے پہلے column پہ جو element پڑھا ہے اس کے square کے ساتھ plus y کے پہلے row کے پہلے element کے square کے ساتھ ان دونوں کے square root کے ساتھ plus epsilon کے ساتھ یہ میرا replace ہو جائے گا اسی طریقے سے z جو ہے میرے پاس i, j یہ کیا ہو جائے گا یہ میرے پاس یہاں جو بھی آئے گا یہ replace ہو جائے گا سو sign of sign of i comma j اور نیچے سوری ڈس i آئی بی آئی 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 سو ڈس آئی کاما جی سو sign of i کا فرس فرس وہ ڈیوائیڈ بائی جو r کا فرس فرس ہے مطلب ایک ایک ویلیو کو یہ ہم اس میں بیسیقل ہی کر رہے ہیں ایک ایک ویلیو لے رہے ہیں ایک ایک ویلیو کو اٹھا رہے ہیں اور اس میں ہم ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانزیشن کیا آرہی ہے اور اس کو اینیمیٹ کر کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیسیقل میرا اس میں مقصد ہے سو ہر ہر ویلیو کو میں اس میں لے رہا ہوں سو اس کے بعد سرف کر دیا میں نے سرف کے بعد اگر میں ادھر لیبلز لگا لوں تاں کہ پتہ چلے کہ میرے پاس ایکس ایکس کون سی ہے وائ کون سی ہے ز کون سی ہے سو جسٹ ایکس سو ایکس ڈیش لکھ لیتے ہیں ایکس ایکس سو ایکس ایکس یہ مجھے شو کرے گا ایکس لیبل آہ وائ لیبل کیا شو کرے گا سوری دس اس وائ میں یو ڈال دیا وائ لیبل وائ شو می وائ ایکس ز لیبل وائل شو می ز ایکس 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 سو ساتھ میں اپنا پوز کی کمانڈ لگا لیتا ہوں اس کو میں در سے ختم کر لیتا ہوں تاکہ یہ بیچ میں اوکے سو پوز پوز پوائنٹ سیرو ون کئی لگا لیتے ہیں فیلال دیکھتے ہیں آکارڈنگ لی کیا ہوتا سو ایک ایک وائلیو کو اٹھائے گا ایک ایک وائلیو کو پروسس کرے گا اس کو انیشلی ان میں سٹور کرے گا ساری لوپ سب چلیں گی ٹوٹل ہمارے پاس سنگ فنکشن آ جائے گا سو لیتے سی اوکے یہ دیکھیں اب یہ اینیمیٹ کر کے مجھے بتا رہا ہے اب یہ ایک ایک وائلیو کو لے کے یہ سنگ فنکشن بنتا جا رہا میرے پاس سو لیتے سی کیا یہ وہ ہی سنگ فنکشن بنے گا جو میرے پاس انیشلی آیا تھا نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے سو جس بیسی کلی ٹرانزیشن میں ایک ایک ٹرانزیشن ایک ایک وائلیو کو شو کر رہا مجھے اور دیٹ اس مائی ٹوٹل سنگ فنکشن اس کو ذرا دوبارہ ایک دفعہ میں چلا کے دیکھتے ہیں اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اب دیکھیں انیشلی کیا ہوا اس کو میں اگر روک سکتا تو انیشلی ایکس وائی کا گریڈ بنا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایکس وائی کا گریڈ بنا ہوا ہے اب اس پہ یہ زی کی وائلیو ایکس وائی پلین کی اوپر وائلیو چینج ہو رہی ہیں اس طریقے سے اب یہ میری وائلیو چینج ہو جائیں ہم ایک ایک وائلیو کو اندر جا کر ایک ایک وائلیو کو ان کی وائلیو کے ساتھ ری پلیس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ چینج جب جب جس س جو اندر کا سٹکچر ہے جو بونز ہیں اس کی بونز کہہ سکتے ہیں that is known as the mesh so that is basically the mesh ٹھیک ہو گیا یہ اس کا سٹکچر ہے اندر کا اوکے so this is what we have اب اس طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹائم بائی ٹائم اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں اس میں سمپل ہم نے کیا کیا تھا plus t کر دیا تھا 1 سے 20 تک اور یہ چلا لی تھی ہم نے ٹھیک یہ تو basically ہم نے advance time کے ساتھ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ change کیسے آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ان کو اسی طریقے سے اس کو بھی ہم یہ بھی بتا رہے ہیں چلیں اس کو چلنے نے ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ x اور y کو x اور y اور z کو z کو z کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لے سکتے ہیں i j کے طور پر کہ کس طرح transition ہوئی ہمارے پاس کدھر تک یہ values کیسے آئی پہلے initialize کر کے z کو اور اس کو ہم آہستہ آہستہ لے بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہم اچھا اب ہم اس کی loop میں دیکھ لیتے ہیں اس کو سو جسٹ copy کر کے paste کر لیتے ہیں اس کو آہ چلیں اسی کو copy کر لیتے ہیں اور نیچے paste کر لیتے ہیں اچھا اب ہم نے جیسے پچھے کیا تھا کہ just convention کے حساب سے اٹھا لیا تھا سو آہ اوکے سو یہاں پر میں ایک i define کر لیتا ہوں جو کہ one سے لے کر length of x کر لیتے ہیں اور اس طرق سے دوسرا j لے لیتے ہیں اس کو one سے لے کر length of x ہی کر لیتے ہیں کیونکہ x y کی length برابر ہوگی تو x کر لیتے ہیں اگر برابر نہ ہو تو یہ چلتا نہیں ہے سو x y کی length کو برابر ہونا چاہیے سو یہ ہم کر لیتے ہیں آہ نیچے تو end کر لیتے ہیں آکے اور pause کو pause تھوڑا سا زیادہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ شروع initially زیادہ رکھیں گے اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ اچھا یہ در بھی for لگا لیتے ہیں تاکہ loop کے اندر loop چلے آہ اکے ہزرہ چیک کر لیتے ہیں کہ for میرے حال end آہ آہ لائن ٹوینٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے لائن نہیں ہے سو نائن ٹوینٹی کے ساتھ اس کو الائن کرنے کے لیے ہم 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 تھوڑا بہت اب یہ لائن ٹوینٹی کے ساتھ الائن کبھی کبھی یہ ایسی ہوتا ہے کہ یہ الائن نہیں ہوتا اس کو تھوڑا سا آگے کر ہم آلائن کر لیتے ہیں اچھا جی اب اسی طریقے سے آئی جے آئی کومہ جے ڈال دیا اب اس کو بھی آئی جے کے ساب سے دیکھ لیں کہ آئی کومہ جے اسی طریقے سے اب وائ کو بھی آئی کومہ جے ٹھیک سو مقصد یہ ہی ہے کہ ایک ایک ویلیو ہمیں ٹرانزیشن ہوتی ہو نظر آئے اور ہمیں اپنے اس پر پلوٹ ہوتی نظر آئے انیمیشن نظر آئے بیسیکلی اس کو اگر ہم رن کریں گے تو یہ ایرر دے رہا ہے سو ایرر کیا ہے ہم نے پچھلی اگزامپل سے اس کو لے لیا تھا اور بس اسی سطر سے چل لانے کی کوشش کی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایکس اور وائ کی لن کیا ہے اور زی کیا بن رہا ہے بس ایکس ٹوئنٹی کروس نائنٹین کا بن رہا ہے وائ بھی ٹوئنٹی کروس نائنٹی جبکہ ہمارا زی ٹوئنٹی کروس ٹوئنٹی ہے کبھی بھی میش اور سرفیس تب تک نہیں چلتی جب ایکس وائ اور زی سیم سیم ڈیمینشن کے نہ ہو سو ان کا سیم ڈیمینشن کا ہونا بہت ضروری ہے اب سب سے پہلے تو زی کو ہم نے سیم ڈیمینشن کا بنانا ہے ٹھیک اور اس کے بعد دیکھیں لوپ بھی جو ہے آئی پورا ٹوئنٹی چلی ہے جے صرف ایک اس پہ چلی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے ہر ویریابل کو دیکھ کے ہم اس کی ٹرانزیشن کو چلاتے ہیں اس کی اینیمیشن کو چلاتے ہیں مطلب کوئی بھی آپ سیمپل اگر 3D آپ کے بس گراف ہے اور آپ ویلیوز کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیسے یہ بنا ہے تو اس کے لیے ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا سو لیٹ اس سی کہ ہم کیا تبدیلی کر سکتے ہیں اس میں سو اچھا کیا بنانا ہے یہ میرے پاس 20 cross 19 کے zeros آئیں گے تب جا کہ اس میں اس کو replace سو اس کو مجھے 20 cross 19 بنانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20 cross 19 ٹھیک سو یہ میرے پاس 20 cross 19 دے گا ہے خوب سو اگر میں اس کو copy کروں ادھر یہ 20 cross 19 دے نا چاہیے سو ادھر میں clear all clear all clc paste سو یہ 20 cross 19 so that's going well for me اچھا اب کیا ہونا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے یہ ہمارے پاس سو یہ دیکھیں کچھ دیر کی انیمیشن چلنے کے بعد یہ ہالٹ ہو گئی رکھ کے یہ کیا کہ میرے پاس کہہ رہا ہے کہ ایک سو کر رہا ہے 20 cross 20 سو میں نے لینڈھ اور لینڈھ جو ہے لینڈھ ایکس میں دیکھوں اگر تو دیر اس 20 لیکن میرے پاس جو نمبر آف روز آرہی ہے z میں اگر آپ اس کو گھر سے دیکھیں تو وہ 19 19 19 columns ہے ٹھیک ہے لینڈھ بیشک 20 columns 19 ہے سو یہ میرے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے تو ریکٹینگولر میٹرکس آر آلویز ٹھیکی سو میں اس کو لینڈھ آف ایکس کے بجائے اس کو 19 تک چلا ہوں سوری 1 سے لے 19 ٹھیک اور آویسلی جے بھی 1 سے 19 چلے اگر تو پھر شاید کام بن سکتا ہے یہ دیکھیں جی سو یہ اگزیکلی وہ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے اس کو تھوڑا سا سلو کر کے میش کے بجائے سرفس دیکھ لیتے ہیں اور اس کو تو سلو چلاتے ہیں چلنج میرے پاس چینج ہوتی ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ اینیمیٹ ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے اس کو ایک تفہ پھر میں چلا ہوں گا کیونکہ پچی تفہ سکرین اس کی غائب ہوگی تھی سو جسٹ فور سیک یہ رہے دیکھیں اس ایکس وائی پلین بسیکلی ایکس وائی پلین ہے اور اس پہ ڈیفرن ٹرانزیشن مجھے پیسج آف ٹائم نظر آرہی ہیں سو اس طریقے سے آپ ایڈوانس ٹائم ایڈوانس ٹائم بسیکلی کیا کر رہ ہوتا ہے آپ کو ٹھوڑا ٹائم ایڈوانس کر کے بیہیویر آف فنکشن آپ کو بتا رہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتا رہ ہوتا ہے کہ کیسے میرے پاس اس میں چینج آرہی ہے کیسے ویلیو اس کے حساب سے میرا فنکشن چینج ہو رہا ہے so this is what we have اور اس کو بھی آپ 3 ڈیمینشن میں دیکھ سکتے ہیں so this is what we have اچھا میش کی اگزامپل کو بھی ہم نے کر لیا باقی آپ لیبلنگ کر سکتے x کیا ہے y z کیا ہے جو بھی آپ اس کو چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے تب تک اللہ حافظ